ہمارے کچن میں بن رہی ہے شنواری اور یہ بہت ہی مزیدار اور آسان سے طریقہ سے بن جاتی ہے تو میں بنا رہی ہوں یہاں پہ تردیشنل لیم شنواری یعنی کہ دنبے کی گوشت سے ہم اس کو بنائیں گے آپ جکنیاں پر دوسرے میٹ سے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس 750 کرام دنبے کا گوشت ہے جس میں تین ٹکرے چربی کے بھی ہیں اس کے علاوہ آدھا کلو ٹیمارٹر ہیں جن کو درمیان سے یوں کارٹ لینا ہے اور اس پہ جائے گا صرف نمک اور کالی مرچ وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس پہ ڈال سکتے ہیں اور میں کب اس پہ ڈالوں گے میں آگے جا کے بتاتی ہوں اس کے علاوہ آپ نے تھوڑی سی ہری مرچی دے لینی ہے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ آپ نے دو کھانے کے چمچ دے لینے ہیں تو چلیے ہم شنواری بنانا شروع کرتے ہیں آپ کوئی سی بھی کھڑا ہی لے لیجیے اور چربی کے جو ٹکرے ہیں آپ نے اس پہ ڈال دے لینے ہیں اور آنچ کو آپ نے دھیمہ رکھنا ہے تاکہ یہ آستہ آستہ پکل جائے یہ دیکھئے چربی پکل گئی ہے تھوڑی سی اب ہم اس میں گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑا سا جب اس کا رنگ بدل جائے گا تو اس کی بھونائی پوری ہو جائے گی اب ہم نے اس کو یہاں پر ٹکروں کو بیچ پہ ہی رہنے دینا ہے چربی کے اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ بھونتے رہنا ہے بھونائی کے ساتھ ہی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ادھرک اور لحسن کا پیسٹ اور اب آپ درمیانی آج پہ اس کو مزید بھونتے رہی ہے جتنا زیادہ آپ اس کو بھونیں گے وہ گوشت اتنا ہی زیادہ مزے کا بنے گا اور ٹرڈیشنری ہم اس کو دنبے کی چربی میں ہی پکاتے ہیں تب اس کا مزیدہ سا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس چربی اویلیبل نہیں ہے یا آپ گوشت سے بنا رہے ہیں تو آپ کو ہی سب گھییاں دیل استعمال کر سکتے ہیں اب گوشت کو گلانے کے لئے آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اگر آپ کو ککر میں بنا رہے ہیں تو پانی آپ تھوڑا ڈالیے لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے اس کو بہت مزیدار بنانا ہے تو آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو درمیانی آنچ پہ ڈھک کے رکھ دیجئے اور گوشت کو دو سے تین گھنٹے میں گلا لیجئے گوشت تو تقریباً گل گیا ہے اب آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی رہنے دینا ہے اور یہ مارٹر کے جو ٹکرے ہیں وہ آپ کے اس میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لئے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے کہ چھل کے نرم ہو جائیں اور یہاں پر چھل کے نرم ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کو آسانی سے اُدار لیا ہے اب آنچ کو آپ نے تھوڑا تیز کر کے اس کو مزید بھوننا ہے اور ساتھ ہی آپ نے نمک جو کہ میں نے دیا ہے دو چائے کے چمچ اور کالی مرچ بھی تقریباً دو چائے کے چمچ ہے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے یہاں تک یہ جو ٹی مارٹر ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس میں گھول مل جائیں اور جو یہ مسالہ ہے اس کا تیل الگ ہو جائے یہ دیکھئے ہماری مزیدار سی شنواری بلکل تیار ہو گئی ہے اب آپ اس کو ادرک اور ہری میٹ جنگر آپ چاہیں تو دھنیا سے بھی گانش کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم مسالے میں یہ بہت مزیدار گوشت بنتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے فانس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے کممیٹ باکس پر مجھے فیڈبیک دیجئے کہ آپ وہ آج کی یہ ریسپی یہ شنواری کیسی لگی ہے جو کہ بہت ہی کھنٹک طریقے سے بنائی گئی ہے تو امید کرتی ہو آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کریں گے تو بہت جلد بلتے ہیں نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ Thank you so much